مراداباد میں پیٹرول ڈیجل کے بڑھتے دام اور بڑھتی مہنگائی کے خلاف کانگریس نے انوکے انداز میں پردرشن کیا شہر کے الگ الگ علاقوں میں جلا مہانگر اور الپسنکی اکٹرکوست نے جلوس نکالا اور اپنی مانگو کو لے کر گیا پندھ سوپا صدرکوتوالی چیتر کے بودھ بجار میں کانگریس جلا ادھکش کے نیترب میں کانگریسیوں نے چار پائیہ باہن کو رسی سے کھیج کر جلوس نکالا اور سرکار کے خلاف جمکر ناریواجی کی وہیں شہر کے کیمپ کاریالے سے مہانگر ادھکش کے نیترب میں کانگریسیوں نے بیل گاڑی پر بائیک رکھ کر اور ہاتھوں میں کٹوڑا لے کر پردرشن کیا جلا ادھکش بینود گوورن نے کہا کہ جب سے کیندر اور پردیس میں بھاچپا کی سرکار آئی ہے تب سے مہنگائی آندھی کی طرح بڑھ رہی ہے روجگار نہ ہونے کی وجہ سے مزدور آتمہ ہتے کرنے کے لیے مجبور ہے وہیں مہانگر ادھکش حاجی رجوان قریشی نے کہا کہ بھاچپا کی سرکار نے مہنگائی سے عام جندہ کو رولا دیا ہے پیٹرول کے ریٹ سو روپے تک پہنچ گئے ہیں انہوں نے کہا کہ بھاچپا کی کیندر اور پردیس سرکار نے لوگوں کے ہاتھ میں کٹوڑا تھما دیا ہے چناب کا وقت آ گیا ہے ان کی ہر باتیں اوپر تک پوچھاؤ یہ جب سات سال پہلے کانگریز کی سرکار تھی جب انہوں نے راج پاٹ سمالا تھا مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی اور کیجئے کو خوشی نہ ہوئی موڈی جی نے سنزد کی سیونیوں کو چوما اور اس کو مندر مانا اس کو کعبہ مانا کہ میں یہاں پیر رکھ رہا ہوں میں یہاں دیش کو سمال دوں بہت اچھی خوشی ہوئی بہت اچھا دے گا بہت اچھا لگا کہ سیونیوں کو چوم کے ایک پردہان مندر اندر گیا ہمیں تھوڑی پتا تھا کہ سات سال میں یہ دیش کو لوٹ پاٹ کے کھالی کرے نوٹ بندی گری گری بھی چرم شیما پہ پہنچ گئے جی ایشٹی لاگو کیا بیپاری مر گئے تھارہ تین سو ستر ختم گری ہم لوگ کچھ نہیں بولے بہت ایسے مدد ہے آپ کے انعرائی کا مدد آیا اس میں نوٹ دیش کو خراب کر دی جب ہم لوگوں نے ان کو سرکار دی تو اچھٹن پیسٹھ روپے ڈالر کا ریٹ تھا آٹھ ڈالر کا ریٹ چھوٹر روپے ساٹھ روپے ڈیجل کا ریٹ تھا آج سو روپے ریٹ سات سال میں اتنی بڑھتی مہنگ آئی اور کروڈ کروڈ آئل آج بھی پہلے سے سستا ہے اور آج کیا حال ہوا ہے بہنوں کے لئے آئل سرسو کا دیل چلو آپ کا ریفائنڈ پہلے ستر بیدہ چلو ہم لوگ سرسو کا دیل میں کھی بنا لیں گے اب سرسو کا دیل بھی دو سو روپے کا پار کر گیا رسوئی جی مودی جی اور یوگی جی خاص کر آپ سے کہہ رہے ہوں آپ کے پروار میں اگر کوئی ماتا بہن ہے ان سے پوشیے کہ آپ اپنے گھر میں رسوئی رسوئی کیسے چلا دی کوئی تو آپ کو کھانا بنا کے کھلاتا ہوگا کہ پانچ یار پہ کھانے کمانے والا آدمی یہ بہت سارے سرگاری لوگ یہاں بیٹھے ہیں کس کی تنکہ دس یار ہے کسی کی بیس یار ہے بچے کہاں سے بڑھتے ہیں پھر کہتی ہے برشتہ چاری بند کرو کہاں سے برشتہ چاری بند ہو جائے گی جب لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو لوگ سڑکوں پر آئیں گے غلط کام کرنے پر مجبور ہوں گے جب کسی سرگاری آدمی کے پاس ساتھ یار آٹھ یار پہ تنکہ اپنے بچوں کو نہیں نہیں پڑھایا گا تو برشتہ چاری چرم سیمہ پڑھو پہلے آپ اپنے گربان کو دیکھئے پہلے آپ اپنے ساتھ کے کرمچاریوں کو ساتھ سماج دیجئے ان کو رہنے کے لئے مکان دیجئے ان کو بھرپور ایسی کوئی نہ کوئی نہیں دیجئے اپنے بچوں کو اچھا بچوں کو اچھا پڑھا سکتے اور نعرہ دیا تھا کسی ہسپتال میں چلے جاؤ لوٹ مار کر رکھی ڈاکٹر ہمارے بھاگوان ہے بھاگوان تھے بھاگوان ہے اور بھاگوان رہے گے لیکن میری ہاتھ جوڑ کر سبھی ڈاکٹر بھائیوں سے بنتی ہیں سارے ڈاکٹر ایک جیسے نہیں ہوتے اگر کسی کوئی پیشنٹ کریب آدمی آپ کے ہسپٹیل میں مر گیا اس کے طرح دس جار پندہ جار بھاگا بھایا ہے تو بہت سارے ہسپٹیل ڈیڈ بوڈی نہیں دے یہ دیش بہت زیادہ برباد ہو گیا ہے آج کانگریس پارٹی سالک سے لے کر سنسط تک دھرنا پردکشن کرنے کو تیار ہے جب تک گیجل پیٹرول کی قیمت واپس نہیں ہوں گی مہنگائی چرم سیپا پر آ جائے گی آپ مارا ساتھ دیجئے میں پترگار بندوں کو بکیا گئے سبھی بندیوں کو کوٹی کوٹی پرنام کرتا ہوں سارے پر اترنے کی وجہ صرف اور صرف جنتہ کے لیے جو سرکاروں نے چاہے بھارت کی سرکار مہدی جی کی یا یوگی جی کی سرکار انہوں نے جنتہ کا جینہ دشوار کر رکھا ہے پیٹرول اور ڈیزل کے دام کتنے کر دیئے ہیں کہ پوری جنتہ مہنگائی سے ترست ہے بے حال ہے اس پیٹرول اور ڈیزل کے دام کو کہ مہنگر کانگریس کمیٹی وزیلہ کانگریس کمیٹی وہ سارے فرنٹل ہمارے یہاں بیٹھے ہیں پردیش کے آبان آج آپ نے بیل کو اوپر کیا لگایا بیل گاری کے اوپر سانکیتی گروپ سے ہم نے موٹر سائیکل کھڑی کی کیونکہ آج پچیس روپے پاؤ آج میں نے دیکھا کسی نے فیس بک پہ ڈالا تھا مہدی جی کا رہتے ہوئے فوٹو اور اس پہ لکھا تھا کہ آج کے پاؤ پچیس روپے پاؤ پچیس روپے پاؤ جو پیٹرول ہو گیا ہے آج کسی گریب آدمی کی اس مہنگائی میں تیل ڈالنے کی حیثیت نہیں رہی ہے کہاں ہیں وہ آمیتاب بچن جو ساٹھ روپے باسٹھ روپے تیل ہو جانے پر بینکوں سے لون مانگا کرتے تھے آج وہ کہاں کون سی گفہ میں ہیں ہمیں نہیں معلوم آپ لوگوں کے ذریعے آپ لوگوں کے ماتیانت ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ پردیش سرکار اور دیش سرکار اس دیش کو پردیش کو کہاں لے جانا چاہتی سر آپ جو یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں آپ کو لگتا کہ آپ کی سرکار سنے گی دیکھئے جب آج سے 75 سال پہلے انگریزوں نے سنی تھی یہ کالے انگریز بھی ضرور سنیں گے اور آگلے 6 مہینے میں آپ دیکھیں گے پردیش کی سرکار ستہ سے اکھار پھیکنے کا کام کانگریز پارٹی کرے گی اس کے بعد 2024 میں ہندوستان سے اس بارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کو کھار پھیکنے کا کام دیکھیں گے دیکھیں گے دیکھیں گے دیکھیں گے دیکھیں گے بیل کا اوپر ایک سختہ لارہ اس سے کیا میسیج دیا اس سے میسیج یہ دیا کہ یوگی جی بھی بیچارے بہت ترست ہیں پریشان ہیں کہیں نہ کہیں بھی بیزل پر بھی پیسے کافی بڑے ہیں جنسے کسان پر جانے کسان کے لیے بھائی کافی نہیں پچھلے چھے مہینوں میں تیس روپے کچھ پیسے بڑھ چکے ہیں لیزل پر آپ کی بھی زمداری بنتی ہے آپ بھی اپنے چینلوں کے ماتھی ہم سرکار سے سوال کریں